اسلام علیکم سٹوڈن آدمی آپ کے ساتھ نیو ایسے شیئر کرنے والی ہوں افراتے ذار مہنگائی مہنگائی پہ کوئی بھی ایسے آجائے آپ یہ آسانی سے لکھ سکتے ہیں کیونکہ آج کل ملک میں مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے تو اس بار ہو سکتا ہے کہ ایسیم میں اس ٹاپک پہ ایسے آپ کو دے دیں تو اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہاں اردو کی پلی لسٹ بھی ہے وہاں آجا کر آپ کو اور بھی ایسی یاد کرنے والی ہیسے مل جائیں گے تو چلیں اب میں آپ کو ٹاپک بتا دیتی ہوں کیا کیا ہو تو یہی ایسے اس میں چل جائے گا تو سب سے پہلے ہیں ملک میں مہنگائی کی صورتحال افراتے ذار مہنگائی کے عوامل افراتے ذار کی وجوہات پاکستان میں مہنگائی پر مضمون پاکستان کی مہنگائی پر نوٹ مہنگائی کی وجوہات اور نقصان اگر آپ کو اس میں سے کوئی ٹاپک مل جائے تو آپ یہ ایسے آسانی لکھ سکیں چلیں اب سٹارٹ کرتے ملک کی ترقی میں اس کی معیشت کا مستحقم ہونا بہت اہم ہے معاشی ترقی کی راہ میں ہائے لکاوٹوں میں سب سے اہم مسئلہ افراتے ذار ہے افراتے ذار اپنی تمام صورتوں سے معاشی ترقی کے لیے کی جانے والی کوششوں کو گیر موثر بنائے ہوئے ہیں پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو اس میں تلق کی بڑھتی ہوئی افزائش کے اثرات ہونے کی وجہ سے ہر قسم کی ضرورت زندگی اور افزائشات کی تلق میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے مہنگائی کا مرنے سے ہی نہیں بلکہ پیداواری لاغت میں اضافے کی وجہ نے بھی ترقی کی رفتار کو بری طرح متاثر کر رکھا ہے پیداواری لاغت میں اضافہ بجلی گیز اور تیل کی قیمتوں میں بتدریج اضافے کا باعث بن رہا ہے بجلی کی کمی کو پورا کرنے کے لئے کہیں کہیں گھنٹوں کی لور شیڈنگ بھی اس کمی کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے ملکی کرنسی کی بیرونی قدر میں مسلسل کمی ہوتی جا رہی ہے جس سے سنتوں کے لئے ضروری کھام مال کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جو گربت کے اثرات کو مزید شدید کر رہے ہیں ابزاشی عبادی ملک میں مہنگائی کا سب سے بڑا سبب ہے تیزی سے بڑھتی ہوئی عبادی اور وسائل کے محدود پیداوار نے روز مرہ کی ضرورتوں کا حصول دشوار بنا دیا ہے ملک کی عبادی کی اکثریت گریب ہونے کی وجہ سے ان کی حقیقی آمدنی انہیں مشکل سے دو وقت کی روٹی مہیا کر رہی ہے اس لئے وہ زیادہ بچت کرنے کے قابل نہیں اس لئے اکثریت انپر گریب گیر تربیت یافتہ اور گیر ہنر مند ہے کیونکہ وہ ان مہنگے تعلیم داروں تربیتی اور فنی تعلیم مہیا کرنے والے داروں کے اخرادات برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں محدود آمنی تلک کی افضائش اور اشیاء کی رسط میں کمی ملک میں مہنگائی کی سنگین وجوہات میں شامل ہیں اسی وجہ سے ملک میں بے روزگاری کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ملک میں معیشت گیر ملکی امداد کی بے ساکیوں کے سہارے ہونے کے باوجود کچھوے کی چال چل رہی ہے گیر ملکی کرزوں کا بوجھ اتنا بڑھ چکا ہے کہ سالانہ بجٹ کا ایک تہائی اور ذر مبادلہ کا ایک چوتھائی صرف گیر ملکی کرزوں کی ایغس سوت کی ادائیگی کی نظر ہو جاتا ہے محدود وسائل کے پیش نظر ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات زندگی اور اسائشات کی طلب کو ملک کی پیداوار پورا نہیں کر پا رہے ملک میں پیداواری سرمایہ کی طلب کو پورا کرنے کے لئے کوئی بہتر نظام موجود عمل نہیں ہے جو ملک کی معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے لہذا ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے طوفان کی وجہ سے ملک معاشی ترقی کی راہ میں کافی حد تک برے حالات سے دوچار ہے سٹوڈنٹ اگر آپ کو اس میں سے مہنگائی پہ ایسے لکھنا ہو اور افراد درب پہ کوئی نوٹ لکھنا ہو یا ایسے لکھنا ہو پاکستان کی مہنگائی پہ تو آپ یہ ایزی لیس لگتے ہیں تو یقیناً آپ کو یہ بہت ایزی لگا ہوگا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی آگے اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اگر آپ کو اور کوئی ایسے چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں بیسٹ اوف لگ سٹوڈنٹس